بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوز اب ہم کریں گے فور کا سی پارٹ بہت ہی آسان سا question ہے یہ جتنے بھی questions کیا ہوں سب سے آسان میں نے جو دیکھا ہے اس اکسسائد میں وہ یہی ہے فور کا سی پارٹ فور کا سی پارٹ میں اس نے بہت ہی clarify کر کے ہمیں چھوٹا سا data دیا means of simple samples of n1 500 and n2 400 اب میں آپ کو ایک اور reason بھی بتاؤں گا means of samples کی بات کر رہا ہے اگر آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ x بار کون سا رکھیں n کون سا رکھیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی x2 بار ہے 10.9 اب دیکھیں mathematics کا rule ہے جس میں n کبھی بھی point میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے n کبھی بھی اب کہیں گے 10.9 نہیں ہے ٹھیک ہے کبھی بھی کہیں گے n جو ہے وہ 5.5 نہیں ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے پینسلیں دے بیٹا دو پینسلیں دیں تو یہ بات ٹھیک ہے اگر میں کہوں ہوں کہ ڈھائی پینسلیں دیں یا ڈیڑھ پینسلیں دیں یہ تو نہیں بات ہوگی n کبھی بھی point میں نہیں ہوتا average average جو ہے یہ آپ کی point میں ہو سکتی ہے اور n کبھی بھی نہیں ہوتا ایسی میں نے کلاس میں question پوچھا کہ میں اگر آپ کو کہوں یہ ڈھائی پینسل دے دیں یا ڈیڑھ پینسل دے دیں تو بچے کہتے ہیں کہ سر اگر آپ کو ایک ٹوٹی ہوئی پینسل دے دیں یا دو ٹھیک دے دیں یا ڈائی ہو جائیں گی اس طرح سے نہیں آپ نے کہنا اگر میں کہوں calculator دے دیں کہ آپ calculator بھی توڑ کے دے دیں کہ ٹھیک ہے یہ کہنے سے آپ کو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ n کبھی بھی point میں نہیں ہوتا average point میں ہو سکتی ہے اب next ہمارے پاس آتا ہے standard deviation اب standard population اور پاپولیشن کا standard deviation اس نے دیا ہے یہ combined standard deviation ہے جس کی value ہمارے پاس ہے 5 یہ 5 value ہے اب level of significance ہمیں دیا تو نہیں ہوا ہے alpha is equal to point zero five رکھ کے ہم اس کو solve کریں اب اس سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے ہم نے hypothesis کس طرح سے بنانے ہیں null and alternative کیونکہ میں نے یہی third کے b part میں of exercise 13.4 اسی exercise کا third کا b part اس میں 4-5 conditions بتائیں تھی ان کے علاوہ جو true tail test میں apply ہوتی وہ question mark آیا ہو کسی question کے اندر بس شرطی ہیں کہ اس میں less than greater than more than better than taller than اس طرح کی چیزیں نہ کہیں گئیں تو آپ true tail test apply کر سکتے ہیں اور دوسری نمبر پر اس question میں یہاں ایک word use ہو ہے regarded 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 کا مطلب ہوتا میانہ روی ٹھیک ہے یہ آپ کہہ لیں برابری اسی وجہ سے میں true tail test یہاں apply کروں گا اور true tail test کی آپ کو conditions کا بتا ہے کہ کی کبھی بھی true tail test میں میو 2 پہلے نہیں رکھنا میو 1 ہمیشہ پہلے رہے گا یہ ہم نے null line alternative hypothesis بنا دی ہیں یہ کبھی بھی equal to کا سینج ہوئی نہیں ہونا دوسری طرح اگر آپ بوک کی طرح بنانا چاہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے یہ بھی correct ہے اور وہ بھی correct اب ہمیں دو value چاہیے alpha 2 is equal to point 025 1 minus alpha 2 point 975 اب critical values آپ لکھیں گے یہاں z alpha 2 025 and z1 minus alpha 2 2 z point 975 یہ آجاگی آپ کے پاس 1.96 اور دوسری آجاگی یہ minus 1.96 لیکن آپ نے table سے دیکھ لینا ہے مجھے 4-5 values جو اکسے use ہوتے ہیں z test والی بس یہ مجھے زبانی یاد ہے یہ آگیا ہمارے پاس کیونکہ میں study کرتا ہوں یہ z test کی دو values آگی critical values critical region بنانا ہے ہم کہیں گے z lies between these values minus 1.96 and 1.96 اب less والی greater than use کر لکھ دیں نہیں یہ آپ کو صرف logic بتا رہا ہوں 1.96 اب میں یہاں رائٹ سائیڈ پہ آ جاتا ہوں یہاں پر یہاں لکھیں گے ڈیسیجن رول ہم لکھیں ایف زی لائے between these values we shall reject اور ویڈیوز کیسے لگ رہے ہیں آپ کمٹ سیکشن میں بتاتے ہیں نہیں ہیں کمٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیوز کیسے لگ رہے ہیں otherwise we do not reject we do not reject اس طرح آپ نے پیارا سکر کے reject ڈالنا ہے ٹھیک ہے میں جلدی میں لکھتا ہوں reject each note اس کے بعد اپنے value یہ آپ نے لکھنا ہے highlight کر کے highlight لکھنے کے بعد یہ z is equal to x1 bar minus x2 bar minus یہ آپ کہہ لیں ڈیلٹا نوٹ ڈال سکتے ہیں یہاں پر ڈال سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں s1 head square یہاں وہ والا فارمولہ نہیں پلائی ہوگا کیونکہ یہاں کمبائن سگمہ ہمارے پاس یہاں سگمہ بار آئے گا 1 over n1 plus 1 over n2 اب x1 bar ہمارے پاس 11.5 minus 10.9 minus 0 0 یہ ڈیفنیس ہمارے پاس 0 آ رہا ہے یہاں 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 ہم نے ہوتی سے بنائے یہ 0 0 0 0 0 0 ہمارے پاس 5 into 1 500 400 اسی جاتھ یہاں آ جانے calculator کی سکریم پر یہاں لکھیں گے 11.5 مائنس 10.9 پھر پرس انٹر کریں گے میں نے 3 ڈیجٹ تک فکس کر رکھا کہ اس لیے میرے پاس 0 0 آ رہی ہیں پھر ڈیوائیڈ پرس کریں گے ڈیوائیڈ بائی سگمہ جو کہ 5 ہے پھر میں نے 2 ڈیوائیڈ ڈالیں گے ڈال کرس کے روٹ یہاں ہے کہ 1 ڈیوائیڈ 1 ڈیوائیڈ 500 ہے پھر پھر ایک اٹھ آف کرتا ہوں یہاں پریس کرتا ہوں انٹر توہاری میرے پاس ویلیو 1.789 اس لیرے ٹھیک سے دیکھیں 1.789 ڈیوائیڈ 1.789 اب ہم نے نکالنے کے ہمارے پاس سارا پروسس جی سامنال کے لیے کیا ہے یہ سارا پروسس کیا ہے اس کا ہمارے پاس نتیجہ کیا ہے ہمارے پاس نتیجہ ہے ڈیوائیڈ 1.789 کیا یہ لیس دین منس 1.96 ہے یا گریٹر دین 1.96 ہے اب دیکھیں یہ والا جو ہے یہ لیس دین اسے ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہوگا اس سے لیس دین کیوں کے مائنس والا ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے پلس والے سے اب یہاں آجائیں اگر آپ دیکھ لیں 1.7 1 دیکھ لیں 1 اس کے ایکول ہے ٹھیک ہے نیکس ورڈ ہے ہمارے پاس ڈیجٹ ہے نائن ادھر ہے سیون اس کا مطلب یہ بڑا تھا یہ چھوٹا نہیں ہے یہ بھی رونگ ہے ہمارے پاس دیسیجن یہ والا بھی رونگ ہے تو لکھیں ہم z is equal to 1.789 which is greater than and minus 1.96 and less than 1.96 اس طرح سے لکھیں گے اور ساتھ لکھیں گے یہاں so we do not reject اس کے ساتھ ویڈیو کیسے لگی آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے چینل کے نیو میمبر ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ایچ نوٹ اگنس ایچ وان اس کے ساتھ ہم نیکس قویشن سٹارٹ کرنے والے ہیں فائیو کا بھی پارٹ اگنس ایچ وان ٹھیک ہے ملے گئے اس ویڈیو میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگبان